میں ابھی شاید بھائی ہیں آج آن لائن نہیں شاید بھائی زرہ گیم ہے آسپیٹل میں ہاں تھے کیونکہ ان کے شاید وہ پردر انلا بیمار تھے انہیں کہیں دیکھ لیں ہم نے آپ لوگ کے کہنے کے اوپر مفتی صاحب کی آفر قبول کی تھی اب پھر مفتی صاحب نے کلیپ بازی شروع کر دی ہے کلیپ 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 کرنا شروع کر دی ہے دوبارہ سے تم یہ کرو تو وہ کرو ابھی تعلیٰ تعلیٰ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے تو میرے خیال ہے ہمارے سکوڈنس کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بھاگ گیا ہے مجھو خیر دو دو پہلے ہی پتا تھا یہ ایک بھائی کے پاس گئے بھی تھے جو ہمارے ان کے کومن دوست ہیں نام دیئے بغیر تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا مجھے تو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ نہیں آئے گا میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مردہ دونوں آکے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں نہ ان کے مامو جان کے بارے میں جو انہوں نے قیدے ٹلیم کیے میں ان کے اوپر آکے بات کر سکتے ہیں اب وہ کبھی اور بات کر رہا ہے بھئی تو سامنے بیٹھ آگے ہم بھی اپنے دلائل عمام کی دالت میں رکھتے ہیں یہ قدیس رکھتے ہیں اگر تو نے اس کا جواب دینا ہے تو دے بھئی تیرا رائٹ ہے یہ پھر مانے شروع کرتی ہے بھاگنے کے ٹو ای ون ٹو تم لوگوں کی قبر تک تمہارا انشاءاللہ پیچھا کرے گی انشاءاللہ تعالی ابھی اطوار کو میں مزید طبیعت صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے ایف آئی آر پھٹوائی ہے وہ تو بھی ایک سبجوڑی سی کیس ہے وہ کوٹ اور ازارے فیصلہ کریں گے لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت کی طبیعت جنہ میں صاف کروں گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی اور ان کو جو شوک چڑا ہوئے ہیں مامو مامو کرتے ہیں اور انہوں نے مامو مامو کر کے پوری امت کو مامو بنایا بھائی انشاءاللہ تعالی ان کی طبیعت صاف کرتے ہیں مامو کی فکر ہے چاچو کی فکر نہیں ہے اگر وہ مامو ہے تو سیدن علی بن ابھی طالب کے چاچو نہیں ہے رسول اللہ کے قضم نہیں ہے کبھی ان کا نام لیا سیدن عبد بکر عمر امت کے نانا نہیں ہے کبھی ان کا نام لیا کہ ان کے بچوں کو کس نے قتل کروایا عبداللہ بن عمر کو کس نے قتل کیا بنو میہ نے محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا بنو میہ نے عبد الرحمان بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا بنو میہ نے تو انشاءاللہ تعالی عوام کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بھوڑا کون ہے میں نے اس پر جو بات کی تھی کہ ہمیں انتظامیاں آڑے آتی تھی اس لیے نہیں بیٹھے اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے چونکہ ان دنوں میں آن لائن نہیں آتا تھا ہم میں آن لائن آ رہا ہوں تو یہ مفتی نے جو بھی خوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جو برات والے دن آج کیا ہے پچیس اگست ہے پچیس اگست کو جو ابھی یہ نو مجھے کے قریب چڑھائی ہے اس میں پھر وہی بھوڑی ہے میں اس لیے مفتو کر رہا ہوں کہ بجائے میرا کنی کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کہے گے جی مفت صاحب کی ویڈیو آگئی ہے بیسے تو لوگوں نے اُدھر ہی کمیٹس کرنے شروع کر دی ہیں 2812 ان کی موت بنی ہوئی ہے ہر ویڈیو کے نیجے 2812 لوگ لکھ رہے ہیں اور تم لوگ اتنا چیختے ہو تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو ہو ٹھیک ہے جتنی کرامت کی پیدوار ہیں علیہ اللہ جو بان کے اور اہل اتیس کے ان کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے بندو ہو یہ جدیثیں ان کے فارم بیان کرو حدیثیں بیان کرو بھاگتے کیوں ہو تو یہ تو تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں بھاگ گیا ہے میں نے اب انشاءاللہ اپنے سٹوڈنٹ بھیج رہے ہیں وہاں اس کی مسجد میں وہ لائیو سیشن کریں آ سامنے بھائی کیوں بھاگتے آگے تک عثمانی صاحب کو لیا یار ساجد میر صاحب کو لیا اور جتنے ہیں مفتی منیب علمان صاحب کو لیا ساروں کو لیا سارے جنوائنس کٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو اپنا تم مقدمہ وام کی ڈالت میں رکھو ہم بھی وام کی ڈالت میں رکھتے ہیں شرطیں کیوں لگاتے ہو چھوڑو یار اوپن بیٹھا ہوں میں ابھی بھی میں گھنٹہ ہوں اس دوران تم آنا چاہتے ہو نیچے آگے کومنٹس کرو کل دو گھنٹے بیٹھوں گا جمعے والے دن انشاءاللہ آج تم نے پچیس تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے مجھے کچھ پتا نہیں ضرورت نہیں ہے میں نے دو پیپر آپ کا آؤٹ کر دیا مجھے میرا پتا نہیں ضرورت نہیں ہے جب دل کرے 26 تاریخ ہے کل آجو جمعے والے دن رات کو ساڑھے نو سے لے کے ساڑھے گیارہ تک میں تیار ہوں انشاءاللہ تنا تیاری تو تم لوگوں کو کرنے ہی پڑتی ہے جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں جس نے پچھلے آلموسٹ پچیس سال سے اور بالخصوص پچھلے چودہ سال سے قرآن و سنت کو اپنا اورنا بچھونا بنایا ہے اور تمہارے مروے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں سور فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل اصبر یاد ہے الحمدلہ تو مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے لاؤ بندے کٹھے کرو آجو کیمرے پہ بھئی کل پھر میں لائب آؤں گا یہ میں اب جب تک لائف سیشن میری زندگی میں ہوں گے میں تم لوگوں کو اسی طریقے سے بلاتا رہوں گا ایک دفعہ سامنے بٹھا دو کلپ بنانا چھوڑ دے گا لانا سامنے جس کو اٹھانا ہے آپ کیوں بھاگا ہوئے کیوں وہ ادھر اتر کی باتیں کرتا ہے اور پھر ادھر اتر کی باتیں کرتا ہے جو میں باتیں بیچ میں تم تین بابوں کے تمہارے بابوں کے حوالے میں نے پیش کی ہیں ملالی کاری کا اور بدرودین اینی کا اور امام منیفہ کا رحمہ محمود اللہ اجوائین آپ بودھ ان کے اوپر جواب دے تین المحنت کے شرکیاں کی دے جو تم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے اس کی روح سے اور جو الیدیسوں نے تم لوگوں کو پٹی بڑھائی بھی ہے وہ پیش کی ہیں تو آ جواب دے اس کا باگتا کیوں ہے اتنے لمبے لمبے اکلیپ بازیوں سے تیری جام نہیں چھوٹنی یہ چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنی پبلک کو سیٹسوائی کر لوں گا کہ میں نے جواب دے دیا کوئی جواب نہیں آپ تو ایک خون پوائنٹ ایجنڈ ہے آر لائیو سامنے مفتی صاحب اس میں کہہ رہا تھا کہ میں آٹھ تراغی پر بھی بات کروں گا ان سے تو وہ اہلے تراغی پر سیل ہوگی ساری ہوگی انشاءاللہ پہلے اقیدے پہ بات ہوگی تم سے پہلے المحنت کے قیدوں پہ بات ہوگی پھر تمہارے مامو جان کی اوپر بات ہوگی تم مامو جان کا دفاع کروگے ہم چاچو دان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تو تو نے اس میں کہا تھا کہ یہ میرے لیے جیدے کا مسئلہ ہے تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے تو میں نے تیرے کہنے کے اوپر مامو کو بیچ میں ڈالا ہے تو آپ امت کو مامو بنانا چھوڑ دو جب یہ سارے اصولی معاملات ہو جائیں گے فرو پہ بھی بات کر لیں گے وہ بھی تم لوگ کی تبقید میں ساپ کر دوں گا اللہ کے پدل سے آپ سے ہی نا آیا نا وہ دار تھلے ہونہ میں تم نسند دیں دا میرے سٹوڈنس ٹو ایڈ ون ٹو لکھ لکھ کے نا تو آڑی مات مار دیں گے اپنی مورسیکلوں کے نمبر لگوائیں گاڑیوں کے نمبر لگوائیں ٹریکٹرز کے نمبر لگوائیں کرینوں کے نمبر لگوائیں ٹو ایڈ ون ٹو یہ جہاں سے گزرے تو ان کی کامپیٹ آن گئے ہیں اس نمبر سے ان کو میں نے پہلے بتایا ہے میں منگول ہوں منگولہ نے تو اڈیس سارے سوفی پڑھے ہوئے ہیں جدو وہ کافر سن اب تو الحمدللہ مسلمان ہو چکے تو میرے اندر منگولوں کا خون ہے یہ منگول عربی میں جا کے مغول بن گیا نا عربی میں کافری ہو پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت عبادی کے لحاظ سے ساڑھے چار کروڑ مغل رہ رہے ہیں عبادی میں سب سے بڑا خاندان مغل خاندان ہے پاکستان کا تو میں منگول ہوں ہمارے اباؤ جداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جالی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے سوفیوں کے اوپر اب ہم نے الحمدللہ اسلام قبول کیا کعبے کو مل گئے پاسمہ سرم خانے سے اب جو تمہارے ایدر کے جالی بچ گئے ہمیں نا لبادہ اوڑے گئے وہ بھی انہی منگولوں کے ذریعے اللہ نے قطب رہا ہے اینشانلہ آئے ہوں نا دار دھلے تاٹی ایف آئی آرہ کٹوانے نے کٹاؤ جو مرضی کرو تو ایڈی ایف آئی آر کٹی گئی نا پبلک دی دالت ایچھتے کیا من تک رو گئے ان کی ایف آئی آر کے نمبر ہے ان کے مرہوں کی ان کے زندوں کی ان کی قبروں کے اوپر قطبی جو لگے ہوئے ہیں نا اس پہ لکھا ہے کہ ان کی موڈ ٹو ایڈ ون ٹو یہ بنا سے ہوئی ہیں میرے سٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں جو تو تو اٹھے بابے کی در بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے نماز جمعہ ہے ہمارے بابے تے شاہی کوئی نہیں کیا من تک چیلنج آجا آہ آو سی دوئے مولوی آجو دیو بنیاں دے نا پیار بابے سے سنگے ہم نے کہا ٹھیک ہے نا 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 تے بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں